اچھا جی ہمارا لیکس نمبر ٹین ہے ایمپلائی پرفرمنس کے حوالے سے اچھا جی ایمپلائی پرفرمنس کیا ہوتا ہے ہم نے پریویسلی یہ پڑھ لیا تھا کہ لیبر پروڈکٹیوٹی جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کی ایوریج بیسیس کے اوپر جو نا لیبر کو چیک کرتی ہے کہ لیبر کتنا جو نا اچھا ہے ایوریج کبھی بھی اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ آپ جو ہے ٹوٹل کرتے ہوئے اس کو جو نا اس کے بیسیس کے اوپر جو ہے آپ ایوریج نکالتا ہو اور اس کو کیلکولیٹ کر کے آپ بتاتا ہو یا اتنے جو نا آپ کی جو نا پرفرمنس ایمپلائی کی چل رہی ہے پریویس کلاس میں لوگ نے ایکزیمپل ہی پڑھی ہوئی تھی بڑی بڑی اچھی تھی یہ والی ایزیمپل دیکھیں گے مسٹر بی مسٹر بی اور مسٹر سی والی تھی مسٹر اے جوہے سو یونٹ پروڈیس کر رہے تھے مسٹر بی ایک سو پچاس اور مسٹر سی پندرہ ان کو ہم لوگ نے ٹوٹل کر رہا تھا ڈیوائیڈ بی نمبر اف ایمپلائی کر رہا تھا اور ایٹی ایڈ پر لیبر یونٹ کی کانٹریبیشن آ رہی تھی جو کہ اصلی بات نہیں تھی مسٹر سی پندر یونٹ کی کانٹریبیشن کر رہے تھے تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرو انڈیویجول بیسیس کے اوپر انڈیویجول بیسیس کے اوپر کیا کرو ایمپلائی کی پرفارمنس انیلائز کرو ایک سیکنڈ لکھ لیے گا اچھا جی انڈیویجول بیسیس کے اوپر ایمپلائی کی پرفارمنس انیلائز کرو گیا آپ ٹھیک ہو گیا اچھا جی سب سے پہلے تھوڑی سی ڈیفنیشن لکھ لیتے ہیں اور پھر جنہوں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اور سمجھتے ہی یہ ہوتا کہ ہے ٹھیک ہے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ ایچ آر ڈیپارٹمنٹ ایچ آر ڈیپارٹمنٹ ایس ڈیسپونسیبل تو ڈیزائن پولیسیز ڈیٹ پولیسیز تو انشور دیٹھے ایمپلائیز آر اپریسٹ آر اپریسٹ پولیویٹن پرفورمنٹ ایٹن پرفورمنٹ ایٹ پرفورمنٹ ایٹ پرائیگولر انٹریویلز تو دی آر آکاونٹیبل پور دیر پرفورمنٹ تو بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ انڈیویجول بیسنس کی اوپر جو انہا آنیلائیز کرتے ہیں کہ ایمپلائیز کتنا بہتر جو انہا پرفورمت کر رہا ہے اس کے کچھ میجرز ہوتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ انلائز کر سکتے ہیں یار یہ انڈیویجول بہتر پرفورمت کر رہا یا نہیں کر رہا لیٹس سپوز ہمارے پاس جو جنہا مسٹر شکیل ہیں مسٹر شکیل ہمارے پاس کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے بیج ہیں میج بولنا ہوں یہ ہمارے لیبر ہیں ایک اور بندہ ہمارے پاس کام کرتا ہے مسٹر شکور یہ بھی کون ہے ہمارا لیبر ہے اب لیٹس سپوس میں نے بولا یار ان دونوں کی جو انہیں انڈیویجول پرفومنس انیلائز کرنی ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو تو وہ کیسے کر سکتی ہے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ملٹپل ایمپلائی پرفومنس انڈیکیٹرز لا سکتا ہے جیسے کہ ہم لوگ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے مسٹر شکیل یا مسٹر شکور صاحب جو ہیں کتنی دفعہ جو انہیں ایپسنٹ ہوا ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ایپسنٹیزم ریٹ سال کے اندر کتنی ان کی ایپسنٹ لگتی ہے یا مہینی کے اندر ان کی کتنی ایپسنٹ لگتی ہے یا ویکلی کتنی ان کی ایپسنٹ لگتی ہے ایپسنٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یا یہ بندہ کتنا انٹرسٹڈ ہے let's suppose مسٹر شکیل جو ہے ہفتے کے اندر دو دن کی چھٹی کرتے ہیں اور مسٹر شکور ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کرتے ہفتے کے اندر اس کا مطلب مسٹر شکور صاحب جو ہے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ورکر ہیں ہمارے تو ایپسنٹیزم کے اوپر آپ چیک کرتے ہو اس کے علاوہ آپ یہ چیک کرتے ہو کہ let's suppose ہمارا جو نا کوئی سروس بزنس ہے ہمارا بینکنگ بزنس ہے ہمارا جب بینکنگ بزنس ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے ایپلائی کی پرفرمنس کیسے چیک کر سکتے ہیں کسٹمر ریویوز کی بیسیس پہ چیک کر سکتے ہیں یا کسٹمر پوزیٹیو ریویو دے رہے ان کو یا نیگٹیو ریویو دے رہے ہیں کہ اگر آپ بینک گئے ہیں اور بینک ساہب نے ڈیپوزٹ کروائے ہیں یا آپ نے جو نا کوئی یوٹیلیٹی بلز پہ اوپ کرنے گئے ہیں تو وہاں پہ جو نا آپ کے پاس ایک سکرین لگی بھی ہوتی ہے کاؤنٹر کے اوپر ہی جیسے آپ کے ساتھ ڈیلنگ ختم ہوئی جو بھی ریپریزنٹیٹیو بیٹھا ہوتا ہے اس کے حوالے سے کسٹمر ریویو جو نہ دے سکتے ہو یا تو پوزیٹیو یا تو نیگٹیو جس کے بیسیس پر ہم لوگ یہ پتہ لگا سکتے ہیں یا یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے امپلائی پرفومنس انڈیویجول بیسیس کے اوپر اچھے یہ جو پولیسیز ہوتی ہے کون سوچتے ہیں ہمارے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ والے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ انڈیویجول پرفومنس انیلیز کیسے کرنی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی چیک کرتے ہیں یا ہماری جو پاس کمپلینز آ رہی ہیں کسٹمر کی طرف سے ہمارے جو مسٹر شکون مسٹر شکیل جو ہیں وہ ایک ویٹر ہیں ایک ریسٹورنٹ کے اندر اور یہ جو نہ بتتمیزی کرتے ہیں کسٹمر کے ساتھ تو کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے آپ کوئی بھی ریسٹورنٹ کے اندر جاتے ہو خانہ خانے کے بعد آپ کے پاس ایک پوم ٹائپ چیز لائی جاتی ہے اور آپ کو پیش کی جاتی ہے اور بولتے ہیں جی سر آپ جو نہ یہ پوم فل کر دیں اگر آپ ہماری کھانے سے یا ہمارے جو نہ ویٹر سے سیٹسپائی ہیں تو آپ جو نہ تھوڑا سا کمنٹ بھی دے دیں اور آپ سے ٹک ویٹ کر دیں ہیپی پیس ہو بنے ہوتے ہیں ویری گوڈ گوڈ ایکسیلنٹ بلا 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 اور جو نہ یا تو آپ جو نہ ڈسٹسپائی کا اظہار کر دیں لیٹس سپوز مسٹر شکیل کے حوالے سے بہت زیادہ کمپلینٹ جانا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ والے پہلے جو نہ ہر مند جو نہ وہ ریٹ کریں گے کمپلینٹس کو مسٹر شکیل کو بلائے جائے گا بولیں گے بھائی آپ کی کمپلینٹ کی اتی زیادہ آ رہی ہے کیونکہ بھائی ایک کسٹمر کے ساتھ آپ کا برا ایکسپرینس ہو سکتا ہے مگر ہر کسٹمر کے ساتھ برا ایکسپرینس نہیں ہو سکتا تو کمپلینٹ کی بیسیس ہم لوگ جو نہ اس کی پرفارمنس کو انیلائز کریں گے اس کے علاوہ جو ہے نا آپ لیبر پروڈکٹیوٹی کی بیسیس پہ جو نا آپ انیلائز کر سکتے ہو لیبر پروڈکٹیوٹی کی بیسیس پہ انیلائز کر سکتے ہو ہمارا مینیفیکشنگ بزنس ہے ہم اس کے بیسیس پہ جو نا ہمارے جو نا مسٹر شکیل صاحب جو نا مینیفیکشنگ بزنس میں ہمارے پاس کام کرتے ہیں اور وہ 6 منٹ کے اندر جو ہے نا 6 منٹ کے اندر ایک پرفیوم کی بوٹل جو ہے نا فل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک تھوڑا سا لمبہ پروسس ہوتا ہے پرفیوم کا تو وہ 6 منٹ کے اندر ایک پرفیوم کی بوٹل فل کر دیں اور مسٹر شکور صاحب جو ہے ان کے جو لیبر پروڈکٹیوٹی ہے لیٹس سپوز وہ جو ہے نا 3 منٹ کے اندر 3 منٹ کے اندر ایک پرفیوم کی بوٹل جو ہے نا فل کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی it is possible کہ آپ جو نا تین منٹ کے اندر ایک پرفیوم کی بوتل فل کر دو مگر ہمارے شکیل صاحب جو ہے وہ نہیں کر پا رہے وہ کیوں نہیں کر پا رہے آپ نے جو نا انیلائز کرنا پڑتا ہے اور اس کے بیسس پہ جو نا آپ نے ڈیل کرنا پڑتا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ کیسے آپ انیلائز کرتے ہو کیونکہ ہم جو نا جو نا گریبان نہیں پکڑ سکتے کہ بھائی آپ 6 منٹ میں اس پرفیوم کی بوتل کیوں بھائی ٹھیک گے کیا پاتا مستر شکیل صاحب جو ہے ہمارے نئے ٹھیک گے یہ مستر شکیل صاحب جو ہے کیا شاید ہمارے نئے employees ہے اور یہ شاید ہمارا پرانا employee ہے شاید اس پرانے employee کو training provided ہے شاید یہ نئے والے employee کو not training provided ہے ہمارے ٹھیک گے تو آپ کو جو ہے انیلائز کرنا پڑتا ہے آپ کیا مطلب کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو پہلے انیلائز کرنا پڑتا ہے ایسے ہی جا کے جو نہ پھڑے نہیں کرتی وہ کسی بھی ایمپلائی کے ساتھ ٹھیک ہے تو پہلے وہ انیلائز کرتی ہے پیچھے ہم لوگ نے بہت ساری چیزیں پڑھیں کہ انیلائز کیسے کی جاتی ہے انیلائز کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس کی بیسس کے اوپر وہ کچھ ڈیسیشن لیتی ہے اور پھر اس کی افارڈنگلی آپ کیا کرتے ہو پولیسیز کو ڈیزائن کرتے ہو اس انڈیویجوال ایمپلائی کے لیے تو آئیں کیا ہوتی ہیں درہا دیکھتے ہیں اچھے اتنی چیز آپ کوپی کر لیجئے گا ملٹیپل چیز میں بول رہا ہوتا ہوں لکھنی رہا ہوتا ہوں تو آپ نے رسپونسیبیلٹی کے ساتھ جو نہ لکھنی ہوتی ہے آگے مڑھتے ہیں اچھا جی how to improve آپ بھی اپنے پاس یہ ڈال لیجئے گا how to improve performance performance ایک سگنڈ رکھیں گے اس کو تھوڑا heading type دے دوں نا چیز آہ صحیح لگ رہا ہے اچھا اب آپ جو ہے performance کو کیسے جو ہے improve کر سکتے ہو آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں یاد رکھیں گا آپ کے پاس کتنے طریقے ہوتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ hard approach رکھو کونسی approach رکھو hard approach رکھو hard approach میں کون کونسی چیز آتی ہیں ذرا دیکھ لیجئے گا hard approach hard approach میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ جو نا دھمکا تو imply ہو ٹھیک ہے let's suppose mister shakiel اور mister ہمارے شکور جو ہیں وہ آپ سی میں example لے رہا ہوں ٹھیک ہے mister shakiel ہے اور mister شکور ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے let's suppose ان کے پاس جو نا بہت زیادہ complain آ رہی ہیں جی ٹھیک ہے بہت زیادہ complain آ گئی ہے اب جو نا اس کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ والے بلائیں گے اپنی attitude کو improve نہیں کرا تو ہم لوگ کیا کر دیں گے simply dismiss کر دیں گے direct last mark آپ کو office سے باہر نکال دیں گے یا direct last mark آپ کو restaurant سے باہر نکال دیں گے تو direct جو نا دھمکیاں چلتی ہے ادھر ٹھیک ہے hard approach کے اوپر اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے employee کے ساتھ deal کر دو let's suppose آپ کا employee کے اندر ہمیں یہ پتہ ہے employee جو ہے ہر طنہ کے employee ہوتے ہیں آپ کا senior director of finance جو ہے وہ بھی آپ کا ایک employee ہے ٹھیک ہے senior director of finance جو ہے وہ بھی آپ کا employee ہے آپ serious director جو ہے اس کو آپ ایسے دھمکا نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ بولو جی ہم جو ہے نا last mark آپ کو باہر نکال دیں گے بھائی ہم جو ہے نا پہلے ہی آپ سے آپ کے بولنے سے پہلے ہی میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ایک جو ہے نا status ہے organization کے اندر ٹھیک ہے آپ کی organization چھوڑے گا کئی اور جو ہے نا organization اس کو hire کر لیں گی ٹھیک ہو گیا تو employee کی basis کے اوپر جو ہے نا آپ جو نا یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ basic جو employee ہوتے ہیں ہمارے labor ہوتے ہیں ان کے ساتھ heart approach جو نا چلتی ہے dismiss کرتے ہو بہت ساری دفعہ آپ جو ہے نا warnings provide کرتے ہو ان کو یہاں آخری دفعہ میں بولنا ہوں گا نہ نکال دوں گا اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں آپ monetary deduction کرتے ہو مطلب یہ let's suppose mr. شاکیل صاحب کو mr. شاکیل کو early 20 ڈالر ملتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو نا اچھے سے treat نہیں کر رہے ہمارے customers کو تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم رولیں گے بھائی ہم آپ کی early جو نا کاٹ کے آپ پندرہ کر رہے ہیں کیونکہ complaint آپ reduce نہیں کر رہے ہیں تو monetary آپ کی جو نا deductions بھی ہوتی ہیں جس کی basis کے اوپر جو نا آپ کا employee بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں آپ کے جو نا soft strategy جی ہے soft approach کی طرح اچھا جی ہمارے پاس جو ہے اب soft approach کی اوپر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے soft approach کی اوپر آ جاتے ہیں soft approach بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں soft strategy بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں اچھے جی اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے analyze کرتے ہیں اور ہم یہ check کرتے ہیں کیا employee کو ہمارے training کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر training کی ضرورت ہے تو training اس کو provide کرتے ہیں ٹھیک ہے جو potentially جو نا possible ہوتی ہے firm کے لئے اگر اس کے budget میں onsite آ رہی ہے تو onsite دے دیتا ہے اگر offside آ رہی ہے تو offside provide کر دیتا ہے بہت ساری mnc firm جو ہے آپ کو بھار بیچتی ہے ہر سال یا ہر جو نا کچھ 6 منت کے period کے بعد کہ آپ بھار جا کے دوسرے لوگوں سے سیکھ کے آئیں ٹھیک ہے اور پھر جو نا یہاں پہ جو نا پھر آپ جو نا start کرتے تو training جو نا بڑے important چیز ہوتی ہے basis جو ہوتی ہے کہ بھائی کب آپ کونسی training provide تو بزنس کی financial position کے اوپر depend کرتی ہے اس کے علاوہ آپ consultation دیتے ہو let's suppose ہم نے بولا ہر ہمارا جو نا آپ کے customer جو نا ایسے دیل کرنا پڑے گا یہ تو ایک normal سی چیز ہے بھائی کنسلٹیشن کے بات working together جسے ہم لوگ جو نا coordination بھی کہتے ہیں working together coordination let's suppose ہمارا employee آیا اس سے بولا مجھے اکیلا کام ہی نہیں کرنا آتا یا وہ بولتا ہے میں جو نا نیا ہوں جیسے interns ہوتے انٹرنز کے لئے جو نا زیادہ بہتر ہوتی ہے ان کو coordinate کرواتے ہیں ان senior employees کے ساتھ جو اگے آپ کی پاس quality circles بھی آتے ہے quality circle آپ کی motivation factor بھی بنتا ہے کیونکہ idea contribution ہوتی ہے communication ہوتی آپ کو پتا ہوگا quality circle جو نا ایک بڑی topic ہے اور motivation کے ساتھ جو نا کونسی change جو نا جھوڑتی ہے یہ آپ کے پاس آگئے ایک چھوڑا topic ہے اگر کچھ نہ سمجھ جائیں تو پوچھ لیجئے گا ٹھیک واتس پہ message کر